بزرگوں نوجوانوں میں شاہ امام سید احمد بخاری آپ سے مخاتب ہوں جیسا کہ آپ لوگ خود دیلی اور ہندوستان بھر کے حالات سے باخبر ہیں اگر میں دیلی کی بات کرو کن دیلی میں کرونا وائرس بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے امواد اور مریضوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے سرکاری اور پرائیوٹ ہاؤسپیٹلوں میں بیٹ دستیاب نہیں ہے سعودی عربیہ کے جہاں مساجد کھول دی گئی تھی اب ان شہروں میں جہاں یہ وائرس تیزی کے ساتھ دوبارہ پھیلا وہاں وہ مساجد جو عام نمازیوں کے لیے کھولی گئی ہیں ان شہروں میں وہ مساجد بند کر دی گئی ہیں ابھی آشام کو یہ خبر آئی کہ دیلی میں جولائی تک ساڑھے پانچ لاکھے قریب لوگ اس کرونا وائرس سے کا شکار ہوں گے بلکہ اینڈی ٹی وی نے تو یہ کہا ہے کہ یہ تعداد ایک اندادہ ہے بلکہ اس سے زیادہ بھی یہ تعداد پڑھ سکتی ہے حالات بہت تشویشناک ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں اپنے بزرگوں سے اور نوجوانوں سے مشورہ چاہتا ہوں کہ وہ یہ مشورہ دیں کہ کیا جامع مزید دیلی کو فی الوقت جب تک حالات زیادہ خراب ہیں یہ وائرس بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے کیا جامع مزید کو کچھ دن کے لیے جیسے کہ لوگ ڈاؤن میں تھا کہ صرف چند لوگ کی جامع مزید میں نمات ادا کر رہے تھے عام نمازیوں کے لیے اس وقت بند کر دی گئی تھی اور ساتھ تاریخ آٹھ تاریخ کو کھولی گئی کیا اسی طرح دوبارہ جامع مزید کو بند کر دیا جائے عام نمازیوں کے لیے اور وہی لوگ جامع مزید میں پنج وقتہ باجمات نماز ادا کریں گے جو جامع مزید میں موجود ہیں میں آپ سب کا مشورہ چاہتا ہوں اور آپ سب کے مشورے کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ لوں گا اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنی رائے کل تک مجھے دیں تاکہ اس کی روشنی میں کوئی فیصلہ کیا جا سکے اگر آپ سب کی رائے یہ ہوگی کہ مسجد کو بن نہ کر کے کھلا رکھا جائے تو اسی طرح نہ رکھیں گے اور اگر رائے یہ آتی ہے کہ مسجد کو فیلحال بن کر دیا جائے اور چند لوگ کی باجمات نماز ادا کریں تو پھر وہ فیصلہ لوں لیکن میں آپ کی رائے کا انتظار کروں گا خدا آپ کا حامی و ناصر ہو موسیقی